السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک اور دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی ٹھیک تھا ہوں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج کی ٹاپک میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ جب ہم نیدر لینڈ میں آتے ہیں سب سے پہلے تو کون سے جو بہت زیادہ امپورٹن اور ضروری کام ہوتے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے یہاں آکے ادھر وائز ہم کو فائن بھی دے سکتے ہیں اور یا کوئی اور بھی ڈیفکلٹی ہمارے لیے ہو سکتی ہے جو سب سے امپورٹر کام ہے جو جہاں نیدر لینڈ آنے کے بعد ہمیں کرنے چاہیے آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے تو سب سے جو پہلا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریزنٹس کارڈ آپ کو سب سے پہلے اپنے ریزنٹس کارڈ کے لیے یہاں آپ کے اپائیپنٹ بنانی ہوتی ہے اور اس کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے یہ سب سے امپورٹن ہوتا ہے ادھر وائز آپ یہاں پہ ہر وقت آپ کو پاسپورٹ اپنے پاس رکھنا ہوگا اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ سب سے پہلے ہمیں یہ اس کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہاں کا لیگل سیم کارڈ ہمیں یہاں پہ سم کار کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور وہ جہاں پہ یہاں سے کافی ساری اس کی کمپنیز ہوتی ہیں کوئی ایک بھی آپ کو اچھی کمپنی کا سم کار لے لیں جس میں سے ٹیلی کام لیوارا اور اس کے علاوہ لائکہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری ہیں لیکن یہ کافی ساری یہ فیمس میں سے یہ تین بھی ہیں اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے اپنے گھر کی ریجسٹریشن کرانا مطلب آپ جہاں پہ رہنا ہے اس گھر کی اپنے گھر کی ریجسٹریشن کرانی ہے اپنا پتہ ریجسٹر کرانا ہے کہ ہم اس چکا پہ رہ رہے ہیں اور یہ ہمارا ایڈریس ہے اور اگر آپ کے نام کے کوئی بھی لیٹر آتا ہے کسی بھی بل کا یا کوئی بھی آپ کے لیے اسپراک یہاں کی جو بھی اپائیمنٹ ہوتی ہے وہ آتی ہے تو اس کے لیے آپ کا گھر کے ریجسٹریشن نمبر گھر کے ریجسٹریشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ کے گھر کے ریجسٹریشن ہوگی تو آپ کے لیے آگے بہت زیادہ آسانی ہوگئی تو اس کے لیے آپ کو یہ آنے کے بعد سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ اپنا گھر کو جس گھر میں پرہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کا ریحیش ہے وہاں پہ آپ کی ریجسٹریشن لازمی ہو جانی چاہیے اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مرسپلٹ کمیٹی ہوتے ہیں جو نیدر لینڈ کی جہاں لوکل کی وہاں جا کے آپ نے اپنے ریجسٹریشن کروانی ہوتی ہے اس کے بعد وہ آپ کو ایک یونیک نمبر دیا جاتا ہے جس کو بی ایس این نمبر کہا جاتا ہے بی ایس این نمبر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے بغیرہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی بھی کام نہ کوئی بینک کاؤنٹ اپن کر سکتے ہیں نہ آپ کوئی جوب کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو بی ایس این نمبر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ کو بی ایس این نمبر کے لیے بھی اپنے لیے خود سے یہاں پیس پراغ بنانی ہوگی اور وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو کس نے ملی ہے اب وہاں جا کے اپنا موسیبل کمیٹی میں وہاں آپ کو بی ایس این نمبر دے دیا جائے گا جس میں آپ کو اپنا پاسپورٹ اگر آپ شادش ہوتا ہے تو اپنا میرٹ سٹفیکٹ اپنا برد سٹفیکٹ ساتھ لے کے جانا ہوگا تو پھر آپ کے بعد آپ کو اس کو بی ایس این نمبر آپ کو دے دیا جائے گا تو اس میں آپ کو بی ایس این نمبر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اس کے پاس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیکیڈی ڈیکیڈی جو ہوتی ہے وہ نیدر لینڈ کی ایک ایپ ہے یہ بہت زیادہ یہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کافی سارے کام جو ہوتے آرام سے کر سکتے ہیں تو ڈیکیڈی کو بھی اپن کرنے کے لیے آپ کے پاس بی ایس این نمبر ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس بی ایس این نمبر ہو جائے گا تو آپ ڈیکیڈی اپن کر لیں کہ ڈیکیڈی اپن سے آپ لوگ کافی سارے کام آپ کی آسان ہو جائیں گے آپ بہت ساری چیزیں جوں گی جیسے ہیلت انشورنس ہو گئی اس کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی اپنی ٹیکس وغیرہ کی جو اپنی ایپ ہوتے اس کو کھولنے کے لیے سار کام کے لیے آپ کے پاس ڈیکیڈی ہونے کا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو ٹیکیڈ یہ گیپ ہوتی ہے جس کو اپن کروانا ہوتا ہے اس کو ریجسٹر کروانا ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے بینک اکاؤنٹ میں اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کروانا تو اکاؤنٹ ریجسٹر کروانا بھی بہت زیادہ ہے میں سمٹیم آپ کسی شاپ پر جاتے ہو اور وہاں پہ آپ کے پاس کیش کا آپشن نہیں ہوتا صرف کارٹ کے تروپیمنٹ ہوتی ہے تو اس طرح آپ کے لیے اکاؤنٹ کا ہونا بھی ضروری ہے اور جہاں پہ جتے بھی بیلز آتے ہیں پانی وجلی گیس اور اس کے علاوہ جیسے انچورنس کا ہو گیا ہیلت انچورنس ہو گئی ٹیکس ہو گئی ایوری تنگ جو ہوتا ہے وہ اکاؤنٹ کے ترو ہی آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے تو اس طرح آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ کا ہونا بہت زیادہ ہی ضروری ہے تو بینک اکاؤنٹ میں کافی سارے اکاؤنٹ ہیں لائک اینجی ہو گیا اور اس کے علاوہ ایمرو ہو گیا ہائرابو بینک ہو گیا تو کافی سارے بینک ہیں یہ تین بینک جو میجر بینک ہے باقی اس کے علاوہ میری بینک بھی ہیں تو آپ کہیں بھی اپنا اکاؤنٹ ریجیسر کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہیلت انچورنس ہیلت انچورنس میں آپ کے لئے ہیلت مطلب آپ کو منتلی جو ہوتا ہے وہ جتنا بھی آپ کا بیل آپ جتنی بھی ہیلت انچورنس بناتے ہو جیسے سو یورو کی ڈیٹھ سو یورو کی تو وہ آپ کو دینی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ فیدہ ہوتا ہے آپ کو دانا خاصتہ جب کبھی بیمار ہوتے ہو تو آپ کی جتنی بھی بیماری کا جو بھی خرچہ ہوگا وہ آپ کو ہیلت انچورنس کے ذریعے آپ کو دے دیا جائے گا آپ کو خود سے زیادہ پیسے نہیں دینے پڑیں گے تو اس کا یہ بھی فیدہ یہ ایک زیادہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ جو بھی یہاں کے لوکل ڈکٹر ہوتے ہیں نیدر لینڈ میں وہاں پہ کسی ایک ڈکٹر کے پاس آپ کو جا کے اپنا نام ریجسٹر کرانا ہوتا ہے یہ ریجسٹر کرانا بھی آپ کے لئے بہت زیادہ ہی ضروری ہوتا ہے جب آپ خودانا خاصتہ بیمار ہو جاؤ گے تو آپ کے پاس اپنے لوکل ڈکٹر سے کنٹیکٹ کرو گے اور وہ پھر آپ کو یہاں کے جو گورنمنٹ ہاؤسپیٹل ہوگا وہاں آپ کو ریفرنس کرے گا تو اس طرح آپ کے پاس اپنے لوکل ڈکٹر کسی ایک کے پاس اپنا نام کا ریجسٹر کرانا بھی بہت زیادہ ہی ضروری ہے کافی سارے ڈکٹر ہوتے ہیں انڈیا ہوتے ہیں پاکستانی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں کے لوکل خود بھی ڈکٹر ہوتے ہیں تو کافی سارے یہاں پہ ڈکٹر ہیں تو یہاں ان لوگوں کے لیے ٹی بی ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہی ضروری ہوتا ہے جو آپ کو تین منتھ یا چھے منتھ کے بعد کروانا ہوتا ہے آئی تنگ دو بار کروانا ہوتا ہے وہ آپ کی سکینک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر آپ کو ٹی بی کا کوئی اشیو اگر ہے تو پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے تو ٹی بی ٹیسٹ بھی بہت ضروری ہے اس کے بعد ہوتا ہے چپ کارڈ چپ کارڈ کہتے ہیں یہاں پہ ٹریول کارڈ کو اس کو کہا جاتا ہے اوفی چپ کارڈ یہ جو ہوتا ہے یہ بھی بہت مطلب اچھا ہے اس طرح ہے کہ اگر آپ ٹیکسی وغیرہ کا سفر کرتے ہو تو آپ کو وہ بہت زیادہ ایکسپنسی بڑھ سکتا ہے اگر آپ پرام کے طرح سفر کرو گے تو وہ آپ کو تھوڑا سا مناسب لیٹ پہ ملے گا تو جو چپ کارڈ جی جو ہوتا ہے اوفی چپ کارڈ جس کو یہاں پہ کہا جاتا ہے یہ ٹریول کارڈ یہ آٹھ شیورو کا مل جاتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو چارج کر کے جتنے بھی اب اس میں پیسے چارج کرنا چاہیں آٹھ شیورو دس شیورو تو پھر وہ آپ کے لیے ایک ہفتہ دو ہفتہ اس طرح منت چل جاتا ہے تو اگر آپ ایک دن کے ٹکٹ ویسے لیتے ہو ٹرام کی تو آپ کو پانچ شیورو کی پڑے گی وہ صرف ایک دن کی ہوگی اگر اس سے بہتر ہے اگر آپ کارڈ کے طرح اگر سفر کرتے ہو اور اس میں چارج کر میں کارڈ کے اندر چارج کر کہ اگر سفر کرو گے تو آپ کے لیے وہ زیادہ ایزی اور آسان رہے گا تو اوفیچپ کارڈ جو ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی اچھا اور فیدہ مند چیز ہے اگر نیدر لینڈ میں آپ سٹوڈنٹ ہو یا ویسیلر ہو تو آپ اوفیچپ کارڈ اگر یوز کرتے ہو تو آپ کے لیے زیادہ پیسٹ رہے گا ویسی بھی اوفیچپ کارڈ